نعرہ تکبیر محمدین قبل اس کے کہ میں آجی ناصر عباس نوتق صاحب کو دافت خطابت دوں یہ ایک اعلان سمات فرمالے بارہ تیرہ رجب کی درمیانی شب اسی امام بارگاہ کسر شبیر میں جشنِ ظہورِ پر نور حضرت علی علیہ السلام کی تقریب کا ایک تمام کیا گیا ہے جس میں پڑھنے والے عذرات سید سجاد عذر بخاری شماری سیدان اجاز سین جنوی باول پور سید منظور حسین شاہ کوٹدو منتظر مادی لاہور مولانا آصف رضا حالوی فیصل عباد زاکرہ البیت موسن عباس رکن زاکرہ البیت گلزار حسین کولو منڈی باول دین یہ بارہ اور تیرہ رجب کی درمیانی شب اسی امام بارگاہ میں جشنِ ظہورِ پرنور علیہ السلام کی تقریب کا اتمام کیا گیا ہے زیادہ زیادہ مومنین سے شرکت کی استعداء ہے بھر محمد وآل محمد صلوات اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد آج کی مجلس کی پہلی نشست کی اختتامی مجلس سے زاکر مصافرِ شام مصافرِ غم آجی ناصر عباس نو تک صاحب آپ بکھر خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد وقفہِ نماز ہوگا بارہ محمد وآل محمد صلوات اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد آجی ناصر عباس نو تک صاحب بسم اللہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اللہ جو حاضر بیٹھن گناہ معاف فرما ازاداری ماتمداری عیسائی امینت خرچ اخراجات لنگر نظر و نعاز سیدہ سلام اللہ علیہ دے حضور پہنچے تو عظیم عبادت شمار فرما میرے اللہ بے حق باب الحوائج اسغر بن حسین بے حق باب الحوائج مسلم بن عقیل بے حق باب الحوائج مصح ابن جعفر بے حق باب الحوائج اباس ابن علی بے اولادان وارث عطا فرما مؤمن مقصود سید ریاض حسین شاہ صاحب نو حیاتی والا وارث عطا فرما ای مجلس ازادہ سواب جملہ مؤمنین و مؤمنات درونو پہنچے خصوصا مرہوم و مقفور سید محبوب حسین شاہ اور انہ دے والدین برادران اور ہمشیرہ اس خاندان دے تمام مرہومین دے روح نو پہنچے کوشش کرو سواب ہوندے آمین آکھنا آکھی کرو حسین دے پاک مائنہ خرچ کی تے اپنی شان دے مطابق تُساں عطا کرے اپنی شان دے مطابق علی انولی اللہ پڑنوالے ازاداران دے حفاظت فرما امام زمن دے جلد زہور فرما ملک پاکستان دے حفاظت فرما اس پورے گرانتے اپنیا رحمتا دے نزول فرما حاضرین دے بچان دے زندگی دراز فرما اللہ مصول علیٰ پڑو سلوات بلند آواز عظیم عبادت ہے بلند آواز نال سلوات دی تکلیف فرمو رل کے پڑو اکہ پڑو واجب سمجھ کے تکلیف فرماؤ سلوات ایسی سلوات پڑو مشہد امام رضا بادشادہ حرم پاک یاد آ جائے لا حالا ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بلند سلوات اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ رسم بسم اللہ الرحمن موسیقی عزلت و السلام علی رسول قریم بالقاوس محمد عزلت و السلام علی رسول قریم بالقاوس اِنَّا تَيْنَقَ الْقَوْسَرْ فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنَهَرْ اِنَّا شَانِ عَقَانْهُ وَالْعَبْتَرْ سَلْوَا مجمع دے حساب نال سلوات پڑو کافی جمع و بلندار اللہم صلح اللہم میرے واجب علی ترام کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامعہ ڈپٹی میں حقیر عرض کرنا چاہنا اور رحمان اللہ پہ فرمین دے اے کالی کملی والا اے سونہ حبیب اے سونیا ظلفہ والا اے میرا پیارا مصطفیٰ میں مالک نے تے کو کوسر عطا کیتی ہے کوسر تو مراد ہے جناب زہر سمجھانے بھی کبلہ گزار مالک پہ آدھے میں ایسی بیٹی عطا پیا کرنا کیونکہ میں موضوع اس وسطے کبلہ رکھے ہیں کہ اے جڑے مہینے ہیں اے یوم فاطمیہ نال منصوب ہیں یعنی کہ تیرہ جمادی الاول تکھن کے ترے جمادی اور ثانی تک اے جڑے ایام ہیں اے حسین دی اما دینا نال منصوب ہیں اور ماشاءاللہ کسرت نال الحمدللہ سعادات بیٹھئے اس وسطے توارے سامنے تواری ڈالی دی عظمت بیان کر رہے ہیں جنہی کہ مالک پہ آدھے کہ میں تے کو رحمت لیتی ایسی رحمت عطا پیا کرنا کہ توں آلمین دی رحمتیں زہرات اے مصطفیٰ وست رحمتیں اچھا بولو نا تھوڑی اتنا اچھا بولو کیونکہ اولاد ہوں دی یہ خان جی دو قسم دی ایک ہوں دی یہ نعمت ایک ہوں دی یہ رحمت انسان دی جڑی دلی خواہش ہوں دی یہ او ہوں دی یہ شادی تو بار نعمت انسان دعا منگ دے میرے اللہ نعمت عطا کر پچھا نباسو اندھے راسو سے اگر تُسا معسوس نہ کرو میں کواندہ تشرف میں شاہ صاحب بلو اے جملہ آدھے کیونکہ تُسا پرانے ازادار ہو یہ میں ڈوڈو فوٹ اگھا آندھے ہوئے ذکر پاک وستے جو پچھو جڑے دھپتے بیٹھے وہ بھی اندھر تشریف کے نام ہیں انجھ بانہاں توارے میار دے خلاف جتہ جتہ کو بیٹھا ہے ہر بندہ دو دو فوٹ ذکر پاک وستے میرے بانے کیونکہ کئی اے جھائیں ہونے ہیں انجھ بانہاں اندھے میار دے خلاف ہونے یہ کو معسوس نہ کرے اے علم تے میڈا ہاتھے میں کوشامت ہی ناپیا کریں دا بھی شاہ صاحب بلو یا اے جڑیاں جھائیں ہین چکوالے کیڑہ نہیں ہیں جیتہ مجلس نہیں تے بات اتنے سیانے ازادار جڑے جنہوں گھٹی بھی ازاداری دے ملیے تے او اگر بھی اتھاں تے پانچ اتھاں تے تری اتھاں ساکھ اتھاں انجھ پڑھ دے وہ شروعوں مالے ہیں تاں میں تو ادھا میار بڑھ کریں اولاد ہوں گی یہ دو قسم دیں ایک نعمت انجھ نہیں کرنا نا ایک نعمت ایک کچھ بولو نا ایک شعبہ صاحب رحمت ان ستہاڑی ساڑی خواہش ہے میں دا اللہ نعمت عطا کر مالک دا اراد ہے کہ تیدی برضی یہ نعمت ہوئے میڈی برضی یہ رحمت ہوئے بسم اللہ یہ ہون جاگے ہو جی میں تو ادا میں آرہا پالے والا میں کہوں نعمت عطا کر نعمت اللہ دا ارادہا کہ تیمنگی یہ نعمت یہ تیدہ اراد ہے میڈہ ارادہ ہے کہ میں پیادے نہ تک رحمت رحمت مراد ہے بیٹی نعمت تو مراد ہے بیٹا دوسرے سال وقت دعا منگیے میں دا اللہ پچھلے سال میں منگیے نعمت تیندی تی رحمت ہون مہربانی کر میں کو نعمت عطا کر مالکہ کا ٹھیک یہ تیدہ جو روئے نعمت ہوئے یہ تیدہ روئے میں دا روئے میں تک رحمت نعم وقت دھی جم پئیے تیسرے سال وقت بیٹی جم پئیے اتھا جڑے سید بیٹھے تو اڈا ڈاڈا اگر کو اہل سنت بیٹھے تنوں دا چوتھا خلیفہ شیعہ قوم دا پہلا امام ابو طالب دا بچڑا دا ماد مصطفیٰ شوہر سیدہ والد شبیر و شبر نبیان ولیان دا مشکل کشا میڈا مرشد علی پی افرمین دے جائیں گھاروچ متواتر ترائے دھیان جم پووین پیو تے ما دا حق بن دے پریشان نووین روویں نہیں گھبراویں نہیں میں ابو طالب دا بچڑا گواہی دے کے پی آدھا انہ ترائے دھیان دے بدلے اللہ ما دے گناہ ماف کرنے سی پیو دے گناہ ماف کرنے سی سارے بھولو رال کے رال کے بھولڑے ہیں سمجھانے دی پی کی بلگ گزارشتے جانے ساری خیش ہو دیئے نعمت ہوئے دھی کبندے حکارت دی نگاہ نہ لے دیں ہر شئے بیٹے دیں نہ اولاد تو بھی میں تک نہ کہنے سونا بھی کہیں دعا کھی ہوئے زاکر کو یا پیش نماز کو دعا کر بے اللہ میں کو رحمت دے وے مصد ہے جتنی دعائیں منگنے ہیں میرا اللہ کو بیٹا دے میرا اللہ کو وارث دے میرا اللہ کو پتر دے ایک شادی کیتی ہے تھی پتر نہیں جمع وطبائی چکیتی ہے پتر وست دے وطبائی چکیتی ہے وطبائی چکیتی اگر کوئی مر گئی ہے تھی پنجمیدی اجازت ہے وہیں چار تے برے کے چار شادیاں کیتی ہیں پتر وست دے مالک پہ آ دے تے کو کہیں مشورہ لیتے کہ میں شادیاں دے وچ اولاد رکھیے تو آدھی آواز نہیں آئی زبان تو ہے بولنا چاہیے دے نا یہ تے کو کہیں مشورہ لیتے جب میں شادیاں دے وچ پتر رکھے میں تا اپنی مرضی تے اولاد رکھیے اگر میں آپنی تے آوان جا تا بغیر شادی تے پتری دینا چاہ نہ نبی بڑھے نا چاہ آئے 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 کوئی تا پڑے لکھے وچ بیٹھے ہی ہو سو اگر بھائی جان اللہ پہ آ دے میں آپنی مرضی تے آ جا ان اللہ علا قل شاہ ان قدیرہ میں میں شادی تو بغیر شوہر تو بغیر بطولی بڑھے نا چاہ پتری دینا چاہ پتر دے کے تے وقت کو معصوم بڑھا کے وقت رسولی بڑھے نا چاہ نبی بڑھے نا چاہ تے عیسیٰ ہوں دا نامی رکھے نا چاہ دوسرہ ہزارہ چار سے ڈٹھے ہو سن ہزاروں چٹیاں ڈاڑیاں لے بیٹھے ہیں بڑے صحبے عزت لوگ اور عزت آلے گھران دے افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں ایک شادی کیتے ہیں پتر وستے نیمیں دو جی شادی وقت پتر وستے کیتے ہیں نیمیں تیسری چار شادیاں کیتے ہیں ہک بندے پتر وستے مشورے دے وانا لے لے لیتا ہے کہاں کجی شادی کر وقت برادری کٹی تھی گئے شادی کر وقت دوستان دی وجہ نال میربانی کارمیاں زمینی بھی ککرے سے نسل ختم تھی ویسے شادی کروں تیسری چکی تھی چوتھی شادی وقت پتر وستے مالکہ کہ چلو ٹھیک ہے تونہ دے مشورہ دے عملکار شادیاں کریں دو وہ چار شادیاں کیتے ہیں پتر وستے چوتھی شادی چو اللہ دی چلی تھی جیڑی پہلی آئی اسے چو اللہ پتر چلی تھی مالکے اپنی مرضی دا آپ مالکے اللہ پہتے ہیں میں اپنی مرضی دا آپ مالکا نیمت نیمہ یا رحمت مصطفیٰ کو پہ فرمیندین تے کو ایسی رحمت پیا دینا جیڑی نسل قیامت تک باقی را سی میں اللہ ضامن ہوں آئے 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 سیدہ تا تا حق بندہ یار اچھے بولو میں جو تواری وقالت بیٹھا کریں نا سیدہ تا تا حق نہیں بندہ سیرحلہ منا ہی جملی تھی قیامت تک تیری نسل باقی ہو سی میں اللہ ضامن ہوں انہاں تے کو اشارہ کر کے آکھے نا نسل تیری مک گئی پتر تیری مر گیا ان کے کرے سے انہاں تی نسل مک سی تیری نسل قیامت تک باقی را سی غیر نہیں میں مالک زامن ہوں و دنیا دھمے کو کوئی خطہ دکھاؤ جتا اولاد زہرہ نہ ہوئے پاکستان کو چھوڑو عابد حسین پاکستان کو چھوڑو کراچی تو خیبر تک چھوڑو پوری دنیا دھمی چھوڑو انگریزان دھمولک ہن سید موجود ہیں لندن لگے من جو برطانیہ اے انگریزان دھمی حکومتیں پوچھ سو کتاں کنائی فلانا آئیں جی کتاں گھاری بھی چکوال جی کون ہے جی سیدہ کتے رانے برمنگم رانا برطانیہ دھا شہر برمنگم چھ اولاد فاطمہ موجودے یہ انسان دھواتا نہیں میرے اللہ دھواتا کتا رانے جی وہاں کہ جی جرمنی زہر وہاں کہ سید پاکستان کتھو دھیں وہاں کہ جیلن یہاں مقصد ہے جی لندہ بندہ جرمنی جائے ملک چران دہتے ہیں سید یہ غیر دھواتا نہیں میرے مالک دھواتا ہون جیڑا سیر حلیسی میرے علم تہا تھے میں شکیت نبی کو کرے ساں اگر میرے قیامت اللہ سامنے آتا میں آقصہ ایو بندہ آئی جیڑا تیری فضیلتیں سیر حلیندہ آئیتے زبان رکھ دے زبان نہیں حلیندہ جتنیا قوم ہیں ہر قوم چو افضل قوم ہے سادات اگر کھرہ پتی بند ہیں تے پیران دے بھی چو جتنی کوئی نہیں تے کالا جوڑے کھرہ پتی جو متھا ہوتے پیران تے رکھی کھڑے پوچھے کونے وہاں کہے اولاد فاطمہ ہے ہاتھ بلاند کر کے حیداری اینا وڈا نارا مار نجافتہ کلی دے نا دی صدا جائے حیداری بسو احترام تا پیسے آلے دے لیکن پیسے آلہ سید قدمت ہتھ رکھ کے پہ آدھے بسم اللہ سائیں تجھے کو بسم اللہ آخص وہ کوئی سوچنا چاہی دے بسم اللہ کہیں دے موکل تھے اولاد سید آدھی وجہ نو امید ہے کہ تمام سادات محسوس نہ کرے سن میرے اس جملے کو کیونکہ حقیقت پہ آدھا اگر سید کو کوئی جھک دے تو سیدہ دا بھی حق بن دے اپنا احترام خود کرامن کہ سادا کہیں دی وجہ نال احترام سیر نہ حالا ہونا یار میں کو سیر حالا ہوں دے بیٹھے میں کہے دے سونا توارے سامنے گفتگو بیٹھا کریں دے دوسا انجنگ کریں دے کوشش کرو زبان حالا ہو کچھ ہو گیا تا خرچہ میں کر گنسا توارے دے اپنی غربت دی چھو شیعہ سنی بھائیوں کیا گزارش کر رہے ہیں سادات دا حق بن دے کہ اپنی عزت خود کرامن اگر عرب پتی ملک دا نام ور بندہ تے کہیں دے گوڑا تے ہتھرہ کیا دے بسم اللہ سائیں ان سائیں آلے کو سوچنا چاہی دے میں سائیں کہیں دی وجہ نال بنا ہون میں دیکھ ساں کتنے پرسینٹ میں دی گل سمجھائی ہے سمجھائی ہے تا بلائے سمجھنا آوے تا سرحل ہے جو میں دیکھ گی کم از کام جہ دی وجہ نال احترام امتیاں تے واجبے بطول اور علی دے حق مخلص ہونگا چیک دیں بسم اللہ سادات دہاکے اپنی دادی اور دادے دے تحفظ حفاظت کریں انہ دا احترام کریں جنہ دی وجہ نال اتنی عزت پیوں اتنا احترام پیوں میں اپنی اکھی نال اربا پتی بندہ کو ڈٹھے فقیر دے گوڑا تے ہتھ لیندہ پچھے کونے وہاں کے سید دیواتے کہیں دی وجہ نال جکے دولت دی وجہ نال تا نہیں جکا انہ دی شخصیت دی وجہ نال تا نہیں جکا انہ دی لباس دی وجہ نال تا نہیں جکا جکا تا موہ اللہ دی وجہ نال ہے نا بطول اور علی دی وجہ نال بندے جو سر جکے ہیں دے پین تے جہے دے سامنے سر جکدہ پیے وہ اپنی دادی اور دادے دی حفاظت کرے سمجھانے دی پہی گل دی یا نہیں احترام ہے اولاد سیدادہ اولاد ہے اولاد علی بطولدہ احترام ہے سیدادی وجہ اور جس ٹیم سامنے آ دی یہ رسول کھڑا ہو میں نے یہ جملے جس وستے میں محنت کی تھی تو آجے سارے گھر اندھا قانونیں سہب اولاد بندے بیٹھے ہوئے تو ساسا گھرج بنیوں دیاں اٹھے کھڑوں دیاں بسم اللہ بابا آگی ابو جی آگین والد صاحب آگین بابا سائیں آگی احترام دے جملے ان سارے میں گھر بنیوں تسی گھر بنیوں دی اٹھی سی اتہ دی سامنے آ دی رسول اٹھین دے پچھلے جگہ ہے تھوڑا جتنا پچھلے تھوڑا جتنا پچھلے اتہ دی سامنے آ دی یہ رسول اٹھین دے ایک دفعہ یہ اٹھے ڈو دفعہ یہ اٹھے پانچ دفعہ یہ اٹھے پنجاہ دفعہ یہ اٹھے زبان حلاؤ سو دفعہ یہ اٹھے ایک دے آڑے مخدومہ دیکھ کے آدھی بابا چلو میڈا احترام کریں دے بیوے تو اڑا ایک مقام ہے تو اڑا ایک وزن ہے نبیوں معصوموں پیغمبروں سہب کتابوں سہب کلمہوں علیلعظموں رسولوں سہب شریعتوں سہب کلمہوں علیلعظموں نبیوں دے سلطانوں نبیوں دے شاجی گواہوں اتنیا صفتہ دے مالکوں کے تے وقت رشتے دے لے حاضنال تُسی باپوں میں دیاں چلو احترام کریں دے بیئے تے دو چار دفعہ پائنٹ اپا اٹھے کرو میں بیوی بھی ہاں میں دھی بھی ہاں میں ماں بھی ہاں میں گھرے لوں مستوراں کہیں ولے علی کا ماں کھڑے تُسا تاں اٹھ کھڑوں دے وے کہیں ولے حسنین دے کھڑوں دے تُسا تاں اٹھی کھڑوں دے وے کہیں ولے مہمان آمینر میں کھانا پکا وڑا مستے اٹھینیاں تُسا پھر کھڑے ہو جاندے یوں نہ اٹھے کرو پیشانی تے بوسا جے کے فرمینر زہرہ میں کوئی آپڑی مرضی نال اٹھیناں بہت میروہ اللہ توری زیادہ اللہ برد سلام میں کوئی آپڑی مرضی نال اٹھیناں یہ تو سامنے یہاں نہیں اور جبریل بازہ بازو علا کہہ دا اللہ سلام دے بات پہ آدھیں جب ایک زہرہ کھڑوتی ہے بیٹھا کیوں ہے تُو بھی کھڑو اُن رسول دا مقام دیکھو اگر اتنے ذہین چیر ہیں میرے سامنے نہ بیٹھے ہو میں نہ یہ میرے علمتے حد تے ہو سکتے ہیں نوت کی جملہ نہ پڑے میں نے ہزار پرسنٹ امید ہے کہ سہبِ عزت و جملے دا مقام اور غزن دیکھ کے میرے نال بلے سو یہ رسول کونے جائے اللہ دا تعارف کرے جائے اندھے متعلق خود حدیث سے کسی چل اللہ پہ یہاں فرمین دے کن تو قنزن مکفیان فابب تو ان ارفا فخلق تو کیا محمد اللہ پہ آدھے میں چھپا ہوا خزانہم میں اللہ چاندہا ہمیں زمانے دے وچ میں اللہ دی کوئی پہچان کراوے میں آپنی پہچان کراوے مصطفیٰ تے کو خلق کی دے ٹھیک خود رسول پہ فرمین دے اولو ما خلق اللہ نوری ہک لفظ دیم سمجھاوے مصطفیٰ مینا دیرہ وسیع دیکھو میں کتنی وسیع دیرہ کر کے تو اگر اسے پوائنٹ تے گننا مونے صرف حق و لف سمجھاوے نواز تے خود رسول پہ فرمین دے اولو ما خلق اللہ نوری ستو پہلے اللہ نے میں مصطفیٰ در نور خل کی تے آمن اندلال پہ فرمین دے کوئی شئے نئی تے میں ہم توہر ہی آواز نہیں آئی سہی توہر ہنال نبی پہ فرمین دے توہر سادھا رسول پہ فرمین دے کوئی شئے نئی تے میں ہم وعد نبی پہ فرمین دے کن تو نبیاں و آدم و بین المائی و تین میں تدہ نبی ہم جدہ آدم پانی اور مٹی دے درمیان ہون اگٹ رو جدہ نبی بنے اللہ پہ آدھے اگر میرے رسول تیر مارے تو میں یہ نہیں آنکھا سون ہا مارے میں یہ کہتا ہے نہیں مارا میں مارا دو بندہ سرحل ہے باقی بول پہن اگر رسول گلی چھتو رہے اللہ قسم چاہیے نبی شہر اچھ بڑھے اللہ قرآن بڑھے شاہ جی تو آجے نانے کنگھی دیتی ہے اللہ قرآن بڑھے اللہ قرآن بڑھے ہون اے ترے پوائنٹ سمجھا کے ہون چوتھا سمجھو اتنا پیار اس رسول نال کہ باپ دا سایہ اٹھ گیا ماں دا سایہ بچپا نہیں چھوٹ گیا کیوں یتیمی دے بچپالے سکے ڈانے حضرت عبد المطلب نے پوترے کو پالے پتر دے پتر کو پالے مصطفیٰ دا ڈانے جہدہ نا حضرت عبد المطلب ہے حضرت عبداللہ دا اللہ نے سایہ اٹھا گیا حضرت آمنہ بنت وحب ماہ ربی دی اون دا سایہ اٹھا گیا کیوں ہون ذرا ذہن بے دار رکھے میری محنت کو زمین تے نہ سٹے اس وستے اللہ نے ماں تے پیو دا سایہ اٹھا گی دے جے محمد پیو تے ماں وستے اٹھیوے تے باوے تھک پوسی اللہ دے میں برداشت نہیں کرتا اتنا دماغ چاہیتا ہے اتنا اون دی وجہ کے اگر میری عبادت کیتی ہے رسول تے راتی جا گئے تے میں جبریل کو آکھ اے وان جو سنو آکھ اللہ پہ آدھے تھوڑی عبادت کر تھک پونے تیرے پیر سوزش کروینین جاگ جاگ کے تیرے اکھاں سرخ ہووینین اللہ آدھے میں قیامت تک رازیاں میری عبادت کر سیح لیکن قلیل کم کر تھوڑی کر تھوڑا جاگہ کر راتی اتنی محبت کرنے والا مالک ماں دا سایا اٹھا گی دا خان جی پیو دا سایا اٹھا گی دا اندھی وجہ جے مصطفیٰ پیو تے ماں واسدے اٹھے باہوے ماں آوے اٹھے وے باہوے باپ آوے اٹھے وے باہوے اٹھوڑتے بہانچ تھک پوسی اللہ برداشت نہیں کردہ جے پیو تے ماں واسدے رسول نہ اٹھے وے احترام والدین جہانچ ختم ہوئی سی اندھی مین وجہ کے جنہ رسول نہیں اٹھا میں کیوں اٹھا پیو تے ماں واسدے اس واسدے اللہ نے ماں دا سایا اٹھا گی دا تے پیو دا سایا اٹھا گی دا جو مصطفیٰ تھک کے نہیں جو عبادت کی تیس تو اللہ کے تھوڑا جاگ جو تُو تھک پونے میری ذات پرداشت نہیں کریں دی تے جنہ اللہ رحمت لی تیئے ان اسے محمد کو پیاد ہے جے تک زہرہ کھڑو وے باہویں نہیں تُو ہی کھڑو تا رہ کیے سمجھائی ہے اے مقام ہے سید آدھا تے جیڑے وے لے سامنے آوے آو اٹھے کے رسول ہتھ نپ گندہا تے ہتھا تے نین بوسا تے نال بلہا کے پہشانی چم کے فرماوے نا شالہ کڑا ہاں نہ روئے شالہ کڑا ہاں نہ روئے بات بولو جتنے سید بیٹھے ہونا تے واجب نہیں آجا بے بولنا بات نہیں رونی تو ہڈی ڈاڈی میں سیدن الگل کی تھی میرا سوال امتیاں تے نہیں علم تے حد تے سادات تے میں سوال کی تے بولو اگر اللہ نے زبان لی تی ہے تو بولو تو ہڈی ڈاڈی وقت نہیں رونی سبحان اللہ اے ہے سجاہت اے راندھاس اے اتھائیں ہائے نکرے سو تارمان لگ سی میں بی بی دی شہادت اس واسطے پہ پڑھ دا جو تیرہ جمادی اور سانی تیرہ جمادی والاول کو میری سین دی شہادتے پجھتر نی دے حساب نال دوری ویتا ہی نا کہ پیو دے ٹور و جن دے بات پجھتر نی زندہ رہیے یا پچانوے لی میں پجھتر دے حساب نال پے آدھا اے ہتھ اتھائیں ہونہاں جنابی تا ہے کر چھوڑیں اے کےڑا ہاتھے شاجی خبہ اے سجے ہاتھ دے اے رکھ کے نئی تھا اے زور نے باتی تھوڑا آواز اچھا رکھے اے سجے ہاتھ اتھے رکھ کے میں نے دیکھو اتھے رکھ دی ہے ہی بھائی جان اے خبہ ہاتھ سیزادت واری جد گوائے اے زور نے باتی سارے علاقے لیے دنال سولہ کلومیٹر دیکھ شہر کوٹ سلطان اتھو دے ڈاکٹر ہیں سید فقیر حسین شاہ بہت بڑا ڈاکٹر ہیں بہت بڑا زمیندار ہیں بہت بڑا بند ہیں بہت بڑا عزادار ہیں اوہ مجلس کرویں پورا اشرا اپنے ہسپتال دے وچ کرویں دے بہر نہیں کرویں دے جتا ہوں دے ہسپتال ہے تکی بنترہ چار ایک اڑی چھے اتھے ہسپتال دے وچو پورا محرم کرویں دے دو سال میں پڑھے دو سال آغا علی حسین صاحب پڑھے سارے نامر بندے پڑھ دیں تے یکہ محرم کو جڑی مجلس کرویں دے اندھے ہوئے جتنے اصا کچھی دے زاکر ہیں اوہ مجلس اصا یکہ ملنی ونکے پڑھ دیں دو محرم کو اندھا اشرا روٹین نال شروع تھی دے جس زاکر اندھے کو پڑھنا ہوئے پچھلے سال میں ایو جملہ آکھا بے زور دے باندھی شاہ اٹھ کھڑو تھا میں کوڑے کہا دے حاجی صاحب تسی زاکر ہو میں ڈاکٹر ہاں تے سرجن بھی ہاں اپریشن کرنا میں بہتر جاننا زور کیوں دے باندھی آئی میں آکھے دسو شاہ رو کے آکھا جہن دیاں پسلیاں ترٹیوں یہاں ہوئے اوکو سا گھن دے بڑا در دون دے نہیں رل کے رو سیدان دا حق کے رل کے رو جتنے امتیاں دیتاں میں اربانی ہے جڑے رون دے بیٹھ تو سا سادا تا حق کے جو توری دادی دی میں مصیبت پیا پڑتا اولاد دا تا حق بن دے اپنی غربت تے وین کر کے رو جہن دیاں پسلیاں ترٹیوں یہاں ہوئے اوکو سا گھن دے بڑا در دون اس جملے دا صدقہ انا آنسوں دا صدقہ اس ذکر دا صدقہ اللہ ریاض شاہ کو بچڑا عطا کرے جڑے بے لے امیر المومنین اندر آمین آو آئے ہو میرا اللہ اٹھی ہوئے آو علیہ اشارہ کرےنا نہ اٹھی زہر آر نہ 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 اٹھی پاہ دیکی میں نہ اٹھی ہو تو سا آو تے میں نہ اٹھی ہو یہ علیہ میں تے اندھی بھی ماظرہ چاہنے ہیں جو دیر تھی ویندی ہے تو کوئی سمجھ نہیں ہے یہ میں چیرے پڑھ کے در تو تو تماتمی ہو نا خدا گواہ میں چیرے پڑھ کے در ادھے بندہ نو سمجھ نہیں لگی حاجی صاحب کے آنکھ ہے بی بی آدھی ہے میں اندھی بھی معافی منگنی ہیں جو میں کوئی اٹھیں دے ذرا دیر تھی ویندی ہے تو ساں تے بہتر جان دے ہو جو میں کیوں نہ اٹھی سکتی یا علی مگر میں اے نہ کر سکتی جو تُسا آؤ تے میں بیٹھی راما یہ تا شوہر دا احترام ختم تھی ویسی جہانے میڈی جیویں نبی میں شوہر دی تازیم وستے اٹھی ساں تے باساں اور اپنیاں نوکرانیاں کو حکم دے ساں کہ شوہر دا احترام واجب ہے جیو میں میں علی وستے اٹھی دیا میں اٹھیاں کرو اس وستے علی فرمیندین اوکی تھی نہیں حدی یا علی نب ویسی ڈین ہائی جمع اے ہاتھ اتھائیں اس تو بڑی عابد حسین میں رو دکھائے قسم کوئی نہیں نیر شاہ میں اے علم تے ہاتھ رکھ کے پہ آدھاں دن جمع اوکی اٹھیے کھبا ہاتھ دیوار تے رکھ کھڑیے علی دا چیرہ لے دیئے وط رون دیئے وط چیرہ لے دیئے وط رون دیئے امیر المومنین کوسر میں رو دکھائے امیر المومنین نالا کھڑین فرمیندین ما حسنین دی اگے بھی روز رون دے آوے لیکن چوتھا دیئے اینج میں تو اکو رون دا زندگی چنی دیتھا آدھے یا علی بلکل ٹھیک آکھا دے تیری امامت دی قسم میں چوتھا دیئے میں بہن پریشانہ پچھنا چاہنے یا نرازت تا نہ تھی سو علی فرمیندین ہک گل نہیں ظہرہ تو ہزار پوچھ میں علی دسان عدب دسار جھکا کیا دیئے یا علی میں کو فضہ دسائے یہ حقیقتیں تو ساں بزار بنجھے تو بندے سلام نہیں کریں دے علی فرمایا ظہرہ میں سلام کرا کو جواب نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے یہ لطف ہوندے بندہ اگر ذہین ازادارا چخان جی پیا پڑ دا ہوئے نا تو اتنی بندہ امید رکھ دے کہ ہر لفظ دی قدر کرے سے بس آخری ٹائے میں ختم لیٹ ہو گیا ماذرت نال آخری ٹائے میں پترہ کو سدس نانے دی کبرتے لگے ونجھوں میری سیت وست دعا مانگاؤ دعا بھیرا ماں امام سر تجرکن جوانی نصیب ہوئی حرم رسولہ لے پاسے سیدہ در ٹور پہن و سدس فضاء جیلے والسین میں کون ہو سا پہلے میرے بچنہ کو کھانا کھاوی ہے تکر چھوڑو یار درمیان پارے نال وقت میری موت دی اطلاع دے میں سر جھکا کیا دی بی بی کوشش پوری کرے سے شاہ سید بھولوی آلے ہو یا دور توانوالے عزت والے سادات خصوصاً ماتمی امیر کھپو بیٹھے نبی دے غریب سجیو بیٹھے انہوں میرے ہاتھ تھا تو دیکھیں امیر ہاتھ کو چکی تن غریب حسین اے انج بائیں کھول کے نانے دی مزار کو ہان اکھاں واس پہیاں اے حسین دی واد پہیاں دی اے نانا امہ بیماریں دعا مگنہ اے نانا سری مانو ارام آونے جگہ نہ مالبا ہونا ہے کھر چھوڑے مزار حلیے جوانی نصیبوی آواز نہیں آیا ڈوجہ مین نانا آمہ حسین آئے تکار چھوڑو جواب نہیں آیا تیسرہ مین نانا جہ دی وجہ نال سجدہ ودھویا آر بندہ نہیں روندہ سادہ بڑا تجربہ سیدہ دا آکھتے مور لگے سائیوں دی جھولی چبا سی چھوٹیاں چھوٹیاں بائیں بزرگ دے گلی چپے سی روسی وی سائی تے انگلی تے گھن گھن کے ڈکھان دے حال لے سی اس تو ودی قصہ میں کوئی نہ سیدہ دا میں اللہ مطے ہاتھ رکھ کے پہ آدھا چار وینہ تک غریب ہو لے رنائیں پنجھویں وینہ تو پہلے اللہ راسی کبر تو ہاتھ چائیں نہ مطھا رکھائیں رو رو کے پہ آدھے نانا تیڑے ٹران دے دے رہی میڈی ماں نو مارے آہانے بلدہو یا دروازہ میڈی اممہ تے گرہ آہانے اے ہون رونے ہو جی میں آتا ہے ہون رونے ہو جی میں حق بندے سیدہ دا جی میں ہون ڈاڈی دی غربہ تے رونے ہو نانا تیڑے ٹران دے دے رہی میڈی ماں نو مارے آہانے اگلا وین نانا بلدہو یا دروازہ میڈی اممہ تے گرہ آہانے او تیڑی جوانی دی گزوہ میں اگلا وین نانا لوہ دیاں سور خمیخہ اممہ دے پاسج پہ واسط ہو گئیاں ہون مردے ہو تا سیدہ مر جاؤ اللہ گواہ نیر شاہ اے جملہ میں لکا نہ سکدا اے میڈا جھولے تے ہاتھے میڈا علم تے ہاتھے اے اوہ وینے جتا حسن عمیر دا متھا زمین تے لگا ہے رو رو کے پیادے نانا جائے ہاتھ کو چمدہ آویں اوڈیاں اگلیاں ترٹ گئیاں وہ میڈی ماں بیمار عمیر دا Cooper ووہ باہای مرم بڑی روحانیتہ آلی ازاد آرہی ہے بھائی اے بانی آندہ اپنا خلوص ہوں گے بسم اللہ سیدان دا حقی میں بن دے اپنی ڈادی دی غربہ تے رونا سید جو تو آدھا حق بن دے وین تے ماتم کر کے رونا مزار حلیے جواب نہیں آیا اللہ گواہے ماتمی آخری وین ایو جی اکیت ہے جو نبیان دے سلطان دی مزار حیران تک حلیے رو رو کے پیاد دے آمیدہ سونا نانا بلے دا جو نہیں میں کوئی پوری زدگی تھائیں رونا کپر پھٹیے کپر تک رسول بہر آیا فرمیدن گھار والو ونجو مر گئی مر گئی مر گئی مر گئی اے ہونر انے ہو ہونر انے ہو بسم اللہ بسم اللہ مولا بارس ریوی گھار والو ونجو ڈویں بھرا روندے گھار آئیں آخری جملہ ختم ہونہ ہائے نہ کرے سیمینا ہاں نکسی سیدیں یا امتی ہیں بطول زخمی پاسے دواستے چتہ بیٹھیں ہائیکار چڑھیں غسل شروع اگر اجازت دے ہو جی میں استاد العلماء علامہ حسین بجارہ پڑھ دے ہیں ہیک ریویت کی بلادی پڑھا چاہ نہیں بلے سو تا پڑھ سا نہیں زبان حلاؤ سننا جا تسا ہے سید بول اگر اینال پڑھ چھونا اجازت ہے ریا شاجی اجازت ہے جتنے بانیاں بیٹھیں اللہ انہاں دے بچہ دی زدگی کرے نراز نہ تھی وہ حکوم دیتا بیتا پیہ پڑھتا امہ اے منت فضا غسل شروع کیتا ادھے گھنٹے دے بات میں شاجی ہاتھ پا دکھنا آنکھ آوے تو سنو سینہ پیارا نہ کرے ادھے گھنٹے دے بات فضا پٹے دی اوئی بہرائی حکل مار کے آدھی یالی میادی کو جا خوش کرے علی فرمین نئی فضا پانی ضرور پاون میں رو رکھا ہے آدھی ترہ دو زور لائے تو آپ کو سمجھ نہیں ہے یار بزور گروہ پہنٹ ہوتا جوانوں ترہ دو زور لائے ہاتھ نہیں چین دی جاڑا صافر میں نے انہیں علی دی ڈھا نک لی علی دی عباد پیان دی فضا میں پردے دو کٹ کربانا میں پردے دے ادروں ہاتھ لمبا کرے نا زہرہ دی ہاتھ منا ہاتھ رکھا امات میاؤ انگوشت شہادت نال خی پر اڑا والا علی چار دفعہ زور لائے ہاتھ نہیں چوا جو علی زور لائے میاؤ میاؤ حال بن یا ہولے ہولے آواز پیان یا علی میری پس لیا ترٹیوں ہوئی ہیں وہ میں باپ نو دس ایسا ہون مات مکر جے عزاد آ رہی تھا آخری جملہ ختم ہون ڈیک سا کتنی جھولی پھیلا کہ خریت بیٹھے منگ دے غسل ہو یا بابا کفن ہو یا تیو جنازہ تیار کوئی تا اولاد آلے بیٹھے ہو سو خبے پاوے نال میں رو رکھا ہے حسن امیر سج پاوے نال سیاد علی دی چھوٹی دی اللہ گوائے مات میا و نا زینب نظر آئیے حسن علی دی آب پیان دی فزا زینب کر گئی فزا دی آب پیان دی چار دفعہ میں نو وکھرا سد میں دے گوہ آت بان کے آد یہ فزا بابا روندہ کھڑ باب دے سامنے میں نو آل کھلے دے شرم آد باب نو آک بہر ٹرون نیا میں مات دے مئیات وال کھلے نیا آم آدمی آؤ بولو میرے نار بولو سیاد آجیری آپنی حویلی جا پیون دے سامنے وال نہیں کھلے نی کیوں جی آٹ ایما سوال اکھ باد معاشا ودی آد اچھا درد غم اے زینب آ شاید جملہ تاوک ہے سید ہاتھ نے بن دیتا میں نہ میان دا خان جی حقیقت مگر سچیندہ پہ سون کن سو پڑھ خوصر جی محول پانے گی ہے میری زندگی گزر گئی ہے نو کری دین میں تو آدھے مزا جان تھوڑے زاکر جان سو آدھے مات دے جملہ جز زا کری دے جملہ علی کفان دے باند بدھن لگ ستار قدم دور حسین رون دا کھڑ تا علی دی عوار پیادی تا نی عوڑ رو رو کے پیاد بابا انت نی عوڑ سنے سی تا سا اللہ گوا اے پنچھت تار نیا تو باد ہاتھ اٹھے اولے اولے عواد اے نرو ہی وی ادھار وش لک نرو وی منا سو نبج دا آج تا کربلا بن گئی ہے بھائی کوئی ایسی روحانیت علی پھوڑی ہے میں کوش آجی کسے معصوم دی آمد ملوم ہوں دی میں بڑا عقید اے اللہ بن دا میں کوش آمد نہیں آمد خان جی اے منا جھول لیتے تی علم تی حد تی میں جین دا چیر دے دا اور دا بیٹھ ہے بولو میں دی نال ماجوا کا ادھار وصول ہویا یا نہ ہویا بولو تا سی یاد بولو تو آجی نال یار محرم دی رات ہون سینہ پیارا نہ کرائے جمع حال دی میں لاش جلو کا بیٹھ ہے میں ڈٹھ ہے آرش تو نور دی امار لگتی پہلے پہلے محمد لگتا جائے تاج لہا نبی دی آواز پیان دی وہ حسین آہ دی ہون ان میں ہو دو جے نمبر تے علی آئے وات حسن آیا ہے ہی کبھی بھی ہے جیڑی ستارہ کدم دور رون دی کھڑو تی سینہ پیارا نہ کرو علی دی آباد بیان دی زہرہ جل دی آہ جل دی آہ پتر کو ٹھا پی آئی آہ دی انت نیا بنا ایک آکھ میدہ ادھار دے لفظ ادھار آئے بغیر سار دے لاش اٹھئی کپے اگلی چو آباد آئیے تائے کفان بچو میں کو صدی آئی بچو کفان سدی آہ